اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد یہ نادر باشا کی بازار ہے اور ہمام علیہ السلام کے روزے کے سامنے یہاں پر اس زمانے میں انہوں نے بازار بنائی تھی شہر کو آباد کرنے کے لیے اور ہم جا رہے ہیں تیرہ رجب المرجب کا یہاں پر نیاز لینے کے لیے اور مولا کی ظاہرین کو مٹھائی کھلائیں گے بہترین مٹھائی انشاءاللہ کچھ مومنین نے حدیعہ پیش کیا اور انہوں نے کہا جہاں آپ کا دل کر اس کو تصرف کرے اور میں نے سمجھا کہ تیرہ رجب پہ ان مومنین کے طرف سے نیاز کیا جائے کیا ہی بات ہے چلتے ہیں آہ مولا کی ظاہرین کے لیے مٹھائی کھریدیں گا اور آپ کو دکھائیں کون کون سی مٹھائی کھریدتے ہیں اسلام علیکم ہید مبارک ہید مبارک مومنین کی ہید تو یہی ہوتا ہے میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آمد اور ان کے بچوں کی آمد اور عید غدیر پندرہ شابان یہی ہماری عیدیں ہوتی ہیں جسے کھل کے منایا جاتا ہے وہ ظاہرین یہاں پر کسیر تعداد میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور میں جا رہا ہوں مٹھائی لینے کے اور دکھاؤں گا کون کون سی مٹھائی ظاہرین کو ہم کھلائیں گے آج سب سے اسپیشل مٹھائی جو ہوتی ہے وہی میں نے خریدنی ہے اور وہی کھلانی ہے ظاہرین کو انشاءاللہ چلے مٹھائی ہے کہ دکان پہ لے کے جا رہا ہوں آپ پر یہاں پہ تبرکات مومنین جو ظاہرین کو دیتے ہیں لے کے جاتے ہیں ان میں سے یہ بھی کچھ ہوتے ہیں مگر جو میں خریدتا ہوں جس دکان سے اور جہاں پر وہ یہی مولا علی علیہ السلام کے روزے کے سامنے ہیں اور یہ ہے وہ مٹھائی سلام علیکم عید مبارک صد اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے دوست ہیں جس سے میں ہر وقت مٹھائی خریدتا ہوں اور بہترین چیزیں ہوتی ہیں ہم نے یہ خریدنی اور ظاہرین کو انشاءاللہ جو ہے مٹھائی پیش کرنی ہے انشاءاللہ مٹھائی کھائی آپ نے کسی لگی بہت مدھے کیا کہاں سے آپ آئے ہنگ کونگ سے ہنگ کونگ سے چلو گی ہمارے دوست کی زیارت کرنے کے لیے اور مٹھائی لے رہے ہیں زاہرین کے لیے جو میرے مولا کی زیارت کر کے باہر نکلیں گے ہم نے اس کے ہاتھ میں پھول سے بنی ہوئے گلاب کے یہ اس کو کہتے ہیں کہ آشی اسمہ ہے سجا اسے کہتے ہیں حلکوم بھی اس کا کوئی نام ہوتا ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں بھر آپ دیکھتے ہیں جو بھی ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ تقسیم کی جائے گی میں جب بھی اس کے دکان پر آتا ہوں خاصاً یہ جب لیتا ہوں ظاہرین جو سے خوشی سے کھاتے ہیں تو ساری کی ساری جتنی میں ہوتی ہے اس کے پاس پانچ کلو چھے کلو دس کلو ساری لے جاتا ہوں آخر میں جو یہ سجاوٹ رکیر لیے رکھتا ہے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں اسے نصرت بی بی اور ان کے بچوں کے لیے اور دوسرے ہمارے مومنین ہیں جنہوں نے نیاز کیا ہے ان کی طرف سے اور یہ ہمارے ہونکوں کے دوست آئیں ان کی طرف سے بھی یہ مظاہرین کو نیاز کیا جا رہا ہے محمد حنیب بھائی تاج محمد بھائی اور ہنیکہ اور شمیم سسٹر اور ان کی بھر پوری فیملی کی طرف سے چلے جیے کارٹون بھر بھر کے ہم لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو تقسیم کریں حرم امام علیہ السلام میں اور ظاہرین کو دیں گے انشاءاللہ محمد حرم امام علیہ السلام میں کافی تعداد میں دنیا بڑھ سے ظاہرین آئے ہیں یہ تصمیح انشاءاللہ جو بھی نیت کرے گا وہ بھی اس میں اور یہ مٹھائی ہے وہ بھی ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور اس اور انشاءاللہ آپ تمام مومنی جنہوں نے حصہ ڈالا ان کے کترد نسرت بھی بھی ہے تاج محمد اور اس کی پوری ٹینگلی اور جن مومنی نے کہا کہ ہمیں بھی شامل کیجئے ان سب کو شامل کر رہتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیت کریں سیاغ میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں مولا کیا ظاہر جو حضرت علیہ السلام کی تیرا رجب پر مبارک بات دینے آ رہا ہے ہم اس کو مٹھائی کلائیں مو مٹھا کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک امام علی کے انشاءاللہ ہاتھوں سے قبر میں ہمیں مو مٹھا کریں انشاءاللہ یہ سنہ علی شاہ ان کی طرف سے اور یہ ہمارے دوست ہیں ان کے آئے ہیں اور سنہ علی شاہ ان کی طرف سے ہیں اور مولا حیل السلام کا روضہ آپ کے سامنی ہو اور یہاں پر ہزاروں لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کافلوں کی صورت میں آ رہے ہیں جشن مرا رہے ہیں کوئی بہرین سے کوئی انڈیا سے کوئی پاکستان سے کوئی کہاں سے تو کوئی کہاں سے تمام مومنین و مومنات آپ کے لئے بہت ساری جو ہیں دعائیں ہیں جس جس نے مجھے کہا تھا چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ اس کو تقسیم کرتے ہیں تو آپ منظر دیکھیں تیرا رجب کا دن ہے ہم جا رہے ہیں بابے توسی کی طرف کیونکہ یہ مین روڈ ہوتا ہے بابے کیولا اور بابے توسی جہاں پہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں ہم کوشش کریں گے اس طرف اس جگہ تقسیم کرے جہاں پہ راستہ بند نہ ہو اور ظاہرین کو ایزی سے دے سکیں کیونکہ یہاں پہ نیاز تقسیم کرنا بھی بہت بڑا ایک جو ہے یہاں پر اس کا احتیاط کیا جاتا ہے جب تقسیم کرے تو کسی کو رش زیادہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ نیاز لے کر اس طرح تقسیم کریں پہلے تو چیک پوست پہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور بڑی مشکلت ہے جب چھوڑتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ رش نہیں لگانی کیونکہ راہرین کا آنے جانے کا راستہ اور آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرپ نہ ہو تو یہ ساری چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں مولا علیہ السلام کے روزے کے سامنے اس کو تقسیم کریں گے اور آپ مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ تاج مومن بھائی آپ کا جو حصہ کچھ دیا ہوا تھا ہم نے کشید یتیموں کو دیا اور اس میں سے کچھ مٹھائی کر رہے ہیں اور یہ سب آپ کی جو ہیں فیملی کے لئے دعا اور جن مومنین و مومنات خسر النسرت بی بھی وہ بھی جب بھی نیاز سین کرتی ہوں کہتے ہیں آپ جہاں اس کو تصرف کر سکتے ہیں آپ تصرف کریں تو میں بہترین جگہ پہ کوشش کرتا ہوں ان دنوں میں ان کو نیاز کروں یا کسی کو پیش کروں ہم یہاں پہ اس کو تقسیم کریں گے جو ظاہر بارز نکل رہے ہیں ہرم سے ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ ہم اندرہ ملتا ہے موسیقی 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 تیرا رجب المرجب ہے یہاں پر دنیا آئی ہوئی ہے مولا حلی علیہ السلام کو مبارک بات دینے کے لیے اور بڑا خوش نصیب ہے جو مولا کا مولائی ہے اور تیرا ججب کو مانتا ہے ہمارے پاکستان سے پاکستان سے آئی ہوئے ہیں مومنین جو تیرا رجب پہ انشاءاللہ مولا کے سامنے مولا کا نعرہ ماریں گے اور ایک بڑا عجب منظر ہوتا ہے جب مولا کی ذریع میں داخل ہوتا ہے مولا کو کہتے ہیں یالی مدد تو مولا کی طرف سے جواب ملتا ہے کیا ہی بات ہے پندرہ پندلی سوالک نعرہ ہاں نعرہ ہاں نعرہ پندرہ پندرہ سوالک نعرہ ہاں نعرہ ہاں نعرہ آباد رہیں شاد رہیں ہاں نعرہ 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 ہاں نعرہ